ایسے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ کہیں خدا نخاص تھا اس کے بچے کو کہیں ممی غلط انسان سے ہوتی ہے نا کوئی جانبوچھ کو تو نہیں کرتا یہ سب ایسے کیا دیکھ رہے ہو میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی میں کوئی اعزام تھوڑی لگا رہی ہوں اس پہ اعزام لگانے والی کوئی بات ہے بھی نہیں ممی مرسلین ناشتا ہے نہیں بھوک نہیں ہے مجھے واہ بھے دونوں بھینوں نے ان دونوں بھائیوں کو صحیح بے وکوف بنایا ہے تب اصوم تو پہلے ہی مہکے میں آکے بیٹھی بھی تھی اوپر سے لبنا نے کل سور پھونک دیا ہے میرے کانوں میں کہ جب تک فرکانوں سے الگ گھر لے کے نہیں دے گا وہ سسرال نہیں جائے گی میری تو سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں یا امی لبنا تو یہاں سے بہت ہستے کھیلتے گئی ہے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لبنا کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑے جوس والی بات تو میں آپ کو بتا چکی ایک نمی یاد ہے آپ کو آپ نے بھی ایک دفعہ مجھے ایک سپائیڈ میڈیسن دے دی تھی یہ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ لبنا تبسم کو شہ دے رہی ہے کہ اس نے اپنا سسرال چھوڑنے کا فیصلہ بلکل درست کیا ہے اور ادھر تبسم اس نے یقینا مشورہ دیا ہے لبنا کو کہ جب تک فرکانوں سے الگ گھر لے کے نہیں دیتا وہ واپس نہ جائیں تب ہی تو آج کل ان دونوں کی اتنی گاڑی چھن رہی ہے مجھے پلیس آپ لبنا کو سمجھائے ایسی حالت میں اسے یہ والی باتیں نہیں کرنی چاہیے ویسے آج فرکان آئے گا تو میں بھی اس سے بات کروں گی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سامیہ میں اگر عدد میں نہ ہوتی نہ تو کان سے پکڑ کے لبنا کو سسرال چھوڑ کے آ جاتی لیکن میں کیا کروں میں بہت بے پاس ہوں کاش تمہارے اب بھی زدہ ہو ہمیں پلیس ایسے مت روئیں میرا دل دکھ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سامیہ بیٹا تمہارے اور لبنا کے بیش میں جو بھی غلط فہمی آئنا انہیں دور کر لو اپنا دل صاف کر لو اس کی طرف سے میں جانتی ہوں کہ غلطی تمہاری نہیں ہے تم ٹھیک ہو بالکل اپنی چکھا لیکن لبنا تمہاری چھوٹی مہن ہے بیٹا تم نہیں اسے سبھالنا ہے سمجھ رہی ہونا میری بات جی جی امیر بے فکر ہو جائیں کچھ لکتی میں اللہ حافظ بیٹا خوش رہو آباد رہو بیش خدا حافظ